جس طریقے سے مرد زباہ کر سکتا ہے اسی طریقے سے عورت بھی جانور بلا کراحت کے زباہ کر سکتی ہے اس کے لئے دلیل بخاری کی وہ روایت ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی لونڈی بکریاں چرا رہی تھی اچانک ایک بکری کا مشاہدہ کیا کہ موت سے قریب ہوتی جا رہی ہے تو اس لونڈی نے تیز پتھر سے اس کو زباہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا اس سلسلے میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کھانے کی اجازت دے دی تو اس حدیث علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے مرد کا زبیہ جائز ہے اسی طریقے سے عورت بلا کراحت اگر زباہ کی طاقت رکھتی ہو تو اسی صورت میں زباہ کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے